اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسز میں ہوں آپ کے ساتھ منیزم موین ناظرین امران خان کی بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ سے امران خان کو ریلیف پر ریلیف مل گیا ہے ستائیس مارچ تک گرفتاری سے رکھ دیا گیا نیب کیسز کی اگر بات کر لیں تو اس میں بھی دس روز تک کی زمانت منظور ہو چکی ہے زمان پارک آپریشن سے متعلق جب سمات ہوئی زمان پارک کیس کی بات ہوئی تو اس میں آئی جی اور متعلق کا جو افسران ہیں ان کو بھی ان سے بھی جواب طلب کر لیا گیا ہے اور پنجاب حکومت کے وکیل نے اعتراض اٹھایا جسٹس تارک سلیم شیخ پر اور کہا کہ اس کیس کو ہم دوسرے بنچ منتقل کرنا چاہتے ہیں جس پر جج جو ہیں وہ برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی اعتراض ہے تو پھر آپ میرے آرڈر کیوں چیلنج کر سکتے ہیں آپ میرے آرڈر پر اعتراض اٹھا سکتے ہیں پینل میں میں ساتھ پی جے میر سر جاوید اقبال صاحب اور افتخار احمد صاحب موجود ہیں سب سے پہلے پی جے سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کہیں عمران خان کو ریلیف ملتا ہے کہیں خان صاحب کو ٹاف ٹائم ملتا ہے آج کی اس پیشی کے بعد حالات کس جانب جاتے ہیں جب ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ریلیف ہم کوٹس کو انڈرمائن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کوٹس بائیمان ہیں کوٹس کو ڈگریٹ کرتے ہیں یہ لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے کوٹس جو ہے دیو ایکٹ پر لاؤ وہ کسی کا ایسا کوئی کام نہیں کرتے ہیں کہ آوٹ او دا آرڈنری آوٹ او دا باکس کام کرتے ہیں یہ جو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں میں نے پی ایم اے لین کا بھی دیکھا ہے جب ان کو جب ان کو کچھ کانونی طور پر ایک ان کو ریلیف یا ریلیف کیا ان کے ان کے حق میں جاتا تھا وہ دیکھو جی ریلیف مل گئے اب پی ٹی آئی کی بات آتی ہے دیکھو جی یہ یہ غلط بات ہے دیکھیں ہم نے اپنی جوڈیشیری کو ریسپیٹ کرنا ہے اور جوڈیشیری کو جب تک آپ ریسپیکٹ نہیں کریں گے آپ ٹوپ جائیں گے اور میں بار بار کہوں گا کہ جو بھی ڈیسیشن جوڈیشیری دیتا ہے that should be respected ہاں جساں آپ نے ابھی کہا کہ جیج شاہب نے کہا کہ بھئی آپ اس کو آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں بلکل آپ کے پاس گرانڈس ٹو اپیل ہے آپ کر دیں اپیل کریں چیلنج کریں یا یوں نو پھر اس کے بعد بنچز آگے بنتے ہیں but we must not undermine our courts ہم نے پاکستان میں tradition کر دی ہے یہ فوجیوں کے ساتھ بھی اور جوڈیشری کے ساتھ بھی اپنے انسٹیوشن کے ساتھ بھی ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے and i'm not saying one party everybody everybody has done it and پھر کیا کرتے ہیں جب آپ اس چیئر پہ ہوتے ہیں آپ ٹھیک ہوتے ہیں ادھر جاتے ہیں تو آپ آپ zero بن جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں منیزہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور یہ جب court میں بھی گئے ان کو جانا چاہیے دیکھو نواز شریف بھی جاتا تھا ان کو بھی جانا چاہیے ٹھیک ہے بالکل accept کرتے ہیں ان پر attack ہوا ہے پہلے میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں بھی کہہ دیا تھا اگر آپ کو کس security threat ملتی ہے تو then that must be respected as well کیونکہ ہم نے بڑے leaders اس طرح گما دیئے میں ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ number one یہ جو ابھی بڑا ایک i think کہ افتخار ان بالکل agree with me کہ it is not even a topic لیکن ایک question اٹھتا ہے عمران خان ادھر tall پہ پہنچتا ہے پیچھے raid ہو جاتی ہے بھئی کیا وہاں کوئی gorillas بیٹھے ہوئے اور وہاں آپ ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو صحیح ہو یا غلط ہوں لیکن اس پہ questions اٹھیں گے کہ عمران کے گھر سے آئے but where was the man آپ کا سارا جو focus تھا کنال بینک پہ زمان پارک میں عمران خان تھا یہ تو باقی جو لوگ آئے تھے جس طرح وہ باقیوں کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے نکل آئے تو یہ لوگ ٹھیک ہے بلکہ supporters لیکن جب وہ آپ کا main subject پارک ادھر نہیں ہے زمان پارک میں what was the idea of going into it ہم نے ایک بڑا غلط impression دیا ہے اور particularly when آپ اس کو accused کہہ دو یا اس کو subject کہہ دو is not even in the house تو اور اس کی جو wife ہے بلکہ صحیح کہتے ہیں وہ پردے والی خاتون ہے آپ دیکھو ریسپیکٹ کرو بچوں کو بچوں کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کیا ہوا یہ نہیں ہے یہ پولیس سب کی ہے and پولیس must within must work within the ambit of law کیونکہ what goes around will come around so let's not get into that and let's all work together for the betterment یہ جو ہم وندیکٹیونس کرتے ہیں یہ نواز شریف بولتا رہا ہے کہ ریوینج پولیٹیکس وندیکٹیونس اور یہ ہوئی ہے بالکل نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے لیکن آج آپ نے عمران خان کو پکڑ لیا پہلے زرداری کے ساتھ ہوتی تھی ہم یہ جو ٹارگٹنگ کرتے ہیں ایس او پی بنا دیا ہے کہ جب گورنمنٹ میں ہے you're the best گورنمنٹ سے باہر نکلے you're the worst you're a terror what goes around comes from that's it and this must not continue منی سے this must not سر میں ویجے صاحب سے پوچھنا چاہتے ہوں عدالت کا ایک فیصلہ ہے اگر اس پر عمل درامت نہیں ہوتا تو کیا حالات ایک نئے بہران کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جب یہ آئے گا نا بریج جب ہوں اس کو cross کریں گے then we can talk about it کیونکہ اگر ہم ابھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم عدالت کے بھی کان کھڑے کر دیتے ہیں لوگوں کے بھی کان کھڑے کر دیتے ہیں and ایک tension create ہو جاتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا we have to respect the courts and انہوں نے ایک time دے دیا ہے ٹھیک ہے بلکل جس رہا ایسن نے آج بات کیا کہ سندھ گورنمنٹ بڑی اپریہنسیو ہے کہ elections نہیں ہونے چاہیے یا concerns ہیں ان کے آپ کی جو majority آپ کی جو ہے جو جی ای ٹی جس کے جو پرائم نیسٹر نے بٹھائی ہے اس نے کہا ہے کہ بھائی election ہونے چاہیے اور آپ کے جو جس میں آمی چیف بھی بیٹھے ہیں ان کے intelligence سارے بیٹھے ہیں so they've all given the go ahead لیکن I'll go one step beyond آج بیٹھا کہاں گیا چینی کہاں گیا تیل کہاں گیا ہر چیز یہ سبزیاں کو دیکھ لو کیا ہوگیا ہماری جو میٹنگز ہیں یہ بڑی بڑی یہ عمران ری ایکٹیو ہیں لیکن people friendly نہیں ہو رہی او بھائی people بات کرو عوام کی بات کرو کہ ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو پی ٹی کو گسیٹ کے لاؤ بیٹھو تم ہمارے ساتھ تم بھی پاکستانی ہم کھا کھا لائیں کو اسمیل ٹی یا تو آپ نے اس ملک کو چلانا ہے together لون رینجر نہیں چلا سکتا اس ملک کو it has to be all the رینجر together to work and make this country a better country اس پی بات نہیں کر رہے ہیں and this is where my reservation is please اب کریں ان کی بات کریں عوام کی غریبوں کی اب market controller تو لے کے آؤ ایک جگہ ایک قیمت ہے دوسری جگہ دوسری قیمت ہے یار کیا کریں گے ٹریفک آپ سبھال نہیں سکتے میں کیا بات کر رہا ہوں ٹریفک ہم سبھال نہیں سکتے اس ملک کے اندر موت کے کوئے چلانے والے آپ کے ڈرائیور ہیں لائسنس ہے کسی کے پاس نہیں ٹریفک پولیس مو بیلز پر لگی ہے you know warden کھڑا ہے سارے نہیں کئی بہت اچھے لیکن ہم ہمارا کنٹرولر کھا ہے سر میں چلیں میں آپ کو چیز بتاؤ میں جب چھوٹا تھا راولپindi رہنے ایک سارجن گارڈنر ہوتا تھا وائٹ ہالے ڈیویڈسن پہ اس وقت بتی نہیں ہوتی تھی یہ ترافک لائٹس سپاہی کھڑا ہوتا تھا ٹاؤنگا بتی کے ساتھ چلتا تھا سائیکل بتی کے ساتھ چلتی تھی جا جا آپ کا پوائنٹ آگیا لیکن اب میں آتی ہوں اس جانے وہ جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا کا انٹرویو کیا ہے جس میں کمر جاوید باجوا صاحب نے بہت سے حقائق سامنے رکھے ہیں وہ عمران خان کو چلاک آدمی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ شیخ رشید یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جی ایچ کیو کے بہت قریب ہیں اب سار علم پر فائرنگ سے متعلق بھی جنرل باجوا سے انہوں نے سوال کیا مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑنے سے مطلق بھی بات کی لیکن منصور علی خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا سے ان کی بات ہوئی اور وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی ہے وہی عمران نے ان کی پارٹی نے بات کی ہے تو اب یہ کلیش چلتا رہے گا کیا یہ ڈیویٹ بات جائے گی کیا ہمیں روٹی روٹی کپڑے مکان پر بات نہ کرے ہم عوام کی بات نہ کرے یہ ہمارے پاس پاکستان رہ گیا پاکستان کے اندر اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا یہ کہا اور اب آپ نے دیکھا ہے پہلے پروگرام سے پہلے دعا کرو سیون پوئنٹ سیون کا دلدہ جی اور اگر تھوڑا سا اور ہو جائے تھا تو مہارا سیسٹم تو اس قابل نہیں ہے اس کے نقصان کو برداز کر سکتا اس کی کوئی بات نہیں کرے گا اس کی کوئی نہیں کرے گا اور ہوں گی یہ نہیں ہوگی کہ کیا کیا جائے کیسے بیلڈنگیں منائی جائیں کیا ان کا سٹرکچر کیسے ہو افاظزت کی انتظامات کیا کیا جائیں اور کیسے ان حالات میں امرجنسی کو نپٹا جائیں بات کب ہو رہی ہے جب اس وقت واقعات ہو کوئی کہا یہ بلکل صحیح کہہ رہے آپ کہیں بیلڈنگ بنانی چاہی تھی اس کو یہ کرنا چاہ تم پہلے کیوں نہیں کرتے ہو سی پورے اتنا خوف ناک یہ 7.7 تھا تھوڑا سا اور دوریشن تو پتہ نہیں کافی ہم چاہ بیٹر ہو بہت جڑا تھی تو سوال بیٹر بیٹر کبھی نہیں ہوگی اگر اگر اس نے چیف اپارمی ستراف کو ساپکا نے کچھ کہا تو کہا میں کیا کروں کچھ 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 بیٹر کچھ بیٹر کہانی ہیں تو اصل میں ہماری قوم ہوگی چسکا لینے با باندر کا تماشا دکھو سارا مجمع کھڑ باندر کچھ کچھ باندر کچھ باندر کچھ باندر کچھ باندر کچھ یہ جو آج پرام نیسٹر کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا ہے leave the judiciary out leave the army out and let's get on with it